موسیقی باتشیت آج ہم کریں گے حلال اور نون حلال ایشیوز پر چونکہ معاملہ اب حلال میٹ اور نون حلال میٹ کا نہیں رہا بہت آگے تک جا رہا ہے یہاں کینیڈا میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حلال لیسن حلال پیاز یعنی حلال تھوم حلال گنڈے فر گاڈ سیک یہ جو ابسیشن ہے یہ کس حد تک آگے جائے گا اسی ابسیشن پر باتشیت آج میں روی رانجن سنگھ جی کے ساتھ موسیقی 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 ویڈیوزی آپ کے کئی ویڈیوز ہم نے دیکھے اور یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ اس پہ میٹ کی جو کئی قسمیں ہیں جیسے کوشر میٹ ہے حلال میٹ ہے جھٹکا میٹ ہے لیکن یہ پتائیے کہ یہ مومنٹ ہے کیا دیکھئے یہ حلال تو ہم سب جانتے ہیں دنیا میں ایک یہ ایک ایسا لفظ ہے fazer جو ساری دنیا جانتی ہے اور اکثر جو مسلمان نہیں ہیں اسلام سے باہر ہے جو کوئی اسلام کی سمجھ نہیں ہے وہ اس کو کھالی ماس سے یا میٹ سے جوڑ کے دیکھتے ہیں جبکہ حلال اور حرام یہ دنیا کی ہر چیز پر لاغو ہوتا ہے چاہے وہ رشتے ہو چاہے وہ کچھ ہو یہ پر انتو ہم یہاں پہ جو بھارت میں سمجھتے تھے وہ ایسے سمجھتے ہیں عوام جو ہے کہ حلال ایک ماس کاٹنے کا طریقہ ہے اور اس سے زیادہ ہمیں سمجھ نہیں تھی تو کیونکہ جیسے جیسے ہم دیکھتے جا رہے ہیں حلال کی کانشیسنس بڑھتی جا رہی ہے اور اب ہر چیز پر حلال آ گیا ہے حلال تو پہلے بھی تھا مگر آج ہم دیکھیں تو بھارت کی میں بات کرتا ہوں میں کچھ سال پہلے یو ایس میں تھا جب میں بہت چوٹا تھا تو وہاں پہ آکے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کھالی حلال اور ہمارے بھارتیے سکھ ہندو سب حلال کھا رہے ہیں تو میں ان سے بات کرتا بھئی بھئی آپ جھٹکا کیوں نہیں کھاتے تو وہ آگے سے ہس پڑتے کہ صدا جی اے انڈیا نہیں ہے مگر یہ سیریا بھی نہیں ہے یہ افغانستان بھی نہیں ہے تو یہاں پہ یا تو یہاں کی بات کرو یا آپ اپنے کلچر کی بات کرو پر ہم لوگ اتنے مطلب انکنسرڈ ہو چکے تھے جس میں میں ہندو سکھ کہوں میں ویسے ہندو سکھ نہیں کہتا میں منا اور سکھ شبر استعمال کرتا ہوں ہم لوگ اتنے انکنسرڈ ہو چکے تھے کہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا اور یہی بھارت میں ہے جہاں تک ماس میٹ انڈسٹری کی بات ہے لگ بھگ تقریباً ہردو میں تقریباً کہیں گے تقریباً پچانویں پرسنٹ جو ہے وہ حلال کے قبضہ لیا ہے جبکہ کنزیومر جو ہے وہ مسلم کنزیومر جو باہر سے لیتا ہے وہ دو یا چار پرسنٹ ہے کیونکہ عام طور پر یہاں کا مسلمن گھر پہ ہی بناتا ہے کھارتا ہے ریسٹرنٹس میں وہ ہی کھاتے جو باہر لیور یا کوئی کام کر رہا ہو پر جو ہمیں سرب ہو رہا ہے وہ کیول حلال سرب ہو رہا ہے تو یہ تو بات رہی ماس کی گوشت کو میں کھانا چھوڑ سکتا ہوں اگر مجھ کو میرے مطابق نہیں ملے گا یہ میرے پاس option ہے ایک نون ویجیٹیرین جسے ہم ہندی میں ماسہاری کہتے ہیں ماسہاری ہونے کے ناتے میں چھوڑ سکتا ہوں پر دھیرے دھیرے ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں یہ ایک آلو کا پیکٹ ہے یہ آلو کے چپس جو ہیں اس میں ہم نے یہاں پہ انڈیا میں ہمارے یہاں ایک مارک ہوتا ہے ویجیٹیرین کا یہ شہر آپ کو جی جی نظر آ رہا ہے جی 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 اور اسی کے اوپر ایک مارک ہے حلال کا بلکہ ٹھیک ہے تو اب جو ہے حلال ہر چیز پہ آ چکا ہے بھارت میں اور پورے دنیا میں ماس تو میں کھانا چھوڑ سکتا ہوگر پچانوے پرسنٹ نبے پرسنٹ ہو گیا جیسے میں ائر لائنس میں نہیں کھاتا کیونکہ مجھے پتا ہے ائر انڈیا ایس پر پالسی کھالی حلال سرو کر رہی ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ حلال سرو نہ کریے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے کو جھٹکا چاہیے مجھے جھٹکا ملنا چاہیے سامنے والا کیا کھاتا ہے یہ اس کو دیکھنا ہے میرا اس میں کوئی کو نہیں ہے پر اگر ہمارے ادائرے بھارت کے کیول حلال دیں گے ریلوے کیول حلال دیں گی اور کیوں میں بھی جرنلسٹ ہوں تو پارلیمنٹ جاتا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہماری کینٹین جو ہے پارلیمنٹ کی کینٹین جسے ہم یہاں پہ لوگ تنتر کہتے ہیں جمہوریت اس کا سب سے بڑا مندر اس میں کیول حلال سرو کیا جا رہا ہے تو اس پہ ہم نے اوجیکشن کری ایک پیٹیشن لگائی کہیں سال لگے اس کے بعد پیٹیشن یہ ہوا کہ اس کو ہم ویجیٹیریر کر دیتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ ماس تو گوشت تو سرو ہوگا مگر کیول اسلامی طریقے کا ہوگا آپ کو کھانا ہے تو وہ ہی کھائیں تو یہ جو جبردستی ہے یہ بلکل گلت ہے اب پارلیمنٹ کی کینٹین سے ہٹ گیا مگر آپ پھر شاید اس پہ یوٹر ہو گیا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہمارے اگر پر تھوپی جا رہی ہیں اس کے ہم خلاف ہیں اور جہاں تک ماس کی بات ہے ماس میں چھوڑ سکتا ہوں مگر اب جب یہ آلو کی چپس پہ چاول پہ پانی پہ ایون آکسیجن سلینڈرز حلال کے آگئی ابھی میں آپ کو یہ ایک کیٹریکٹ کے لیے بہت اچھی کاجل ہے بڑا ایفیکٹیو ہے ایون دس اس حلال سٹیفائید تو مطلب یہ ہے کہ اگر میرے کو بیماری سے بچنا ہے تو میرے کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے یعنی حلال کے نیچے آنا پڑے گا یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ اسلام کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط ہے پر میرے مطابق میرے کو جبردستی آپ حلال نہیں دے سکتے حلال ہوتیلز حلال ہاؤسپیٹلز اب کہنے میں لگتا ہے کہ حلال ہاؤسپیٹل سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے مجھے یہ فرق پڑتا ہے کہ جیسے بومبے میں ایک کھلا اب کیرلا میں کھلا یہ ہاؤسپیٹلز کھلتے جا رہے ہیں ہماری یہاں میڈیکل ٹوریزم جو ہو رہا ہے جو عرب سے یا کہیں سے کوئی آئے گا وہ ڈیفینیٹلی پریفر کرے گا کہ میں حلال ہاؤسپیٹل میں رکھوں حلال ہاؤسپیٹل ہوتا کیا ہے روی صاحب حلال ہاؤسپیٹل کا مطلب ہے کہ میں اس سے پہلے ہاؤزنگ کمپلیکس سمجھاتا چاہوں گا جی 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 جب ہم حلال کی بات کرتے ہیں یہاں پہ اس میں مسلم کیول مسلمان کو ہی روزگار دیا جائے اچھا اس حد تک اس حد تک جہاں تک possible ہے آپ کہیں پہ possible مال لیجئے پاکستان بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نون مسلم کو نوکری نہ دیں اور آپ کی فیکٹری چلتی رہے مگر یہ دارال حرب میں یا بھارت میں یہ possible نہیں ہے کیونکہ اگر مان لیجئے میری دلی میں کوئی فیکٹری ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے کو فیکٹری میں میرے کوئی وکیل بھی چاہیے جو وہ سارے مسلم ہی ملیں ایسا نہیں ہے تو یہاں پہ یہ ایک ویور ہے جو ویور دیا گیا کہ آپ یہاں پہ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں بکوز اگر نہیں کریں گے تو سروائی بھی نہیں کر پائیں گے تو ہاؤزنگ کمپلیکس میں جب ہم آتے ہیں تو اس کے لیے عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ سویمنگ پولز ہیں چلیے یہ بھی ٹھیک ہے اس میں یہاں تک بھی کوئی بات نہیں پھر ان کے جو کمروں کی ڈیریکشن ہے وہ مکہ فیسنگ ہونی چاہیے ٹوائلٹ کیسا ہونا چاہیے اس کی فیسنگ کیسی ہونی چاہیے کموڈ کیسا لگنا چاہیے اور یہ سب اگر کر رہے ہیں اور اس میں اگر کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ سزا کا حق دار ہے آدمی اچھا یہ بھارت میں اس حد تک آپسیشن ہو چکا ہوگا ہے جی 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 اس حد تک آپسیشن شاید میرے خلال اس سے زیادہ کہیں نہیں ہوگا جتنا بھارت میں ہو چکا ہے کیونکہ یہاں کا جو عام ہندو ہے اور جیسے مونا یا سکھ ہم کہیں تو وہ بڑا لبرل ہے مطلب ایک میں بہت ہی یہاں پہ کڑے شبد استعمال کروں گا کڑے لفظ کروں گا کہیں جگہ میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی کی فرق پہندا ہے یہ کبھی مسلمان نہیں کہے گا کہ کی فرق پہندا ہے اور میں اس چیز کے قائل ہوں اس کا وہ اپنے کھونٹے سے بدا ہوا ہے اس کو پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے اگر وہ اسلام کو مان رہا ہے تو کیسے ماننا ہے اس کو پتا ہے نہیں ماننا تھا وہ ایک الگ چیز ہے مگر یہاں ہم لوگوں کی جو دماغی وہ ہے کشم کش ہے ہم ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں کیا فرق پڑتا ہے نہیں فرق پڑتا تو میری کئی بار یہ بات ہوتی ہے میں نے کہا کسی سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا آپ کے گھر میں کون ہے بولے بھاوی ہے بہن ہے پتنی ہے بے گم ہے تو میں نے کہا برا نہ ماننا کی فرق پہندا ہے یہ ہماری سوچ ہے جو ہمارے کو بہن اور بیگم میں فرق بیوی میں فرق رکھتی ہے نہیں تو ہم بھی تو اسی چیز کو اگر ہم آگے دیکھیں تو یہ ہسپیٹل آیا تو جو سارا میڈیکل ٹورزم کا ٹریفک ہے وہ سارا اسی ہسپیٹل میں جائے گا جو مسلم کنٹری سے آ رہے ہیں گلف سے آ رہے ہیں جو پیسہ دینے یعنی کاروبار ہو گیا نا پھر تو یہ کاروبار کاروبار ہو گیا اب ایک کا ہو گیا تو دیکھا دیکھی دوسرا بھی کرے گا گستے کو دیکھتا اسے تیسرا بھی کرے گا اب اس کے بعد میرے کو اسی ہسپیٹل میں جانا ہے جو حلال سیٹیفائیڈ ہے کیونکہ دوسرا رہا ہی نہیں رہے گا ہی نہیں مطلب تو یہ ٹیک آور جو ہو رہا ہے یہ میں اس ٹیک آور کے بالکل خلاف ہوں اگر اس طرح اگر کیونکہ سرکار جو جمین ہے وہ سرکار کی ہے سرکار کنسیشنل ریش پہ ہسپیٹل کو دیتی ہے پارلیمنٹ کی جو ہماری کینٹین ہے وہ انڈین ریلوے سے لاری ہے وہ کوئی مسلم ریلوے نہیں ہے مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ ہندو ریلوے ہے یرسیخ ریلوے وہ بھارت کی ریل ہے تو اس کو بھارت کی ریل ہی ہمیں رہنے دینا چاہیے نہ کہ ایک پرٹیکولر کومنیٹی کو ایک ہماری یہاں RTI ہوتی ہے Right to Information Act ہے جس میں ہم سرکار سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تو ایک ایکٹ میں جب پوچھا گیا تو Air India کہتی ہے as per policy ہم کیول حلال سرو کرتے ہیں so this is discriminatory Air India ایک گھاٹے میں چلنے والی سنسطہ جو میرے ٹیک سے چل رہی ہے وہ مجھے discriminate کر رہی ہے میرے ہی دیش میں آپ کے اوپر impose کر رہی ہے impose کر رہی ہے تو اس سب کے خلاف ہم نے یہ جب میں نے petition ڈالی تھی دو ہزار دو ہزار ایک میں میں نے یہ petition دو ہزار نو میں 2009 میں یہ والی petition ڈالی تھی کہ parliament کی کینٹین میں کیول حلال نہیں ہوگا یا آپ دونوں دیں یا کوئی نہ دیں ٹھیک دو ہزار چودہ میں کسی سجن کا فون آیا کہ انہوں نے جھٹکے کا کام شروع کر رہا ہے ٹھیک کیا کریے اب جب ہم جھٹکے کے کام کے لیے نکلے تو پتہ لگا کہ جھٹکے کی کوئی certification authority نہیں ہے پوری دنیا میں اچھا یعنی بھارت میں تو ہونی چاہیے تھی کم از کم ہاں بھارت میں بھی نہیں ہے مطلب اور جو authorities تھی وہ municipalities تھی جو صرف slaughterhouse کی certification کرتی تھی اس slaughterhouse میں جو مرگا کٹا وہ ایسے کٹا یا ایسے کٹا مگر آگے وہ اس کا کیا ہوا جو restaurant نے کہا سے خرید کے لائے اس کا کوئی link نہیں تھا slaughterhouse سے تو نکل گیا اب جو restaurant والا بیچ رہا ہے اس وہ کہاں سے لائے مجھے نہیں پتہ میں تو restaurant پہ کھانا ہے میرے کو slaughterhouse سے پورا بکرا نہیں اٹھا کے لانا تو یہ میرے ساتھ ایک discrimination جو تھی تو جب یہ نہیں ہوا تو پھر ہم نے اس سمیں یہ سوچا کہ جھٹکے کے اوپر پھر ہم نے جھٹکہ certification authority بنائی اس کو register کروایا اچھا کام کر رہی ہے ہاں جی کام کر رہی ہے اس سمیں ایک لائیو کے نام سے شروع کیا تھا لیٹر لگویسٹک کیونکہ کوئی میکسکو میں برازیل میں جپان میں جھٹکہ نہیں سمجھے گا پورے بھارت میں بھی نہیں سمجھے گے تو یہ تو بھاشا کی بولی کی limitation ہو گئی اس کے علاوہ دوسری کیا جھٹکہ کیول ماس پہ ہے ماس سے باہر نہیں ہے تو اگر جیسے حلال کی ہر چیز certified ہو رہی ہے اگر ہم دوسری چیزیں تو میں یہ نہیں کہ سکتا میں جیسے حلال certified airways ہے تو میں یہ نہیں کہ سکتا یہ جھٹکہ certified airways ہے یہ تو جھٹکہ ہی ماتی رہے گی سو اس لیے ہم نے اس کے لیے parallel certification for meet and non meet الگ لگ رکھ کر دیا تو جھٹکہ کیوں نہیں رکھتے تو وہ ہی جو usual argument ہوتا ہے آپ کو حلال سے کیا problem ہے healthy ہے میں آپ سے کوئی یہاں پر knowledge لینے نہیں آیا ہوں میرا simple question ہے کہ میرے کوئی جھٹکہ چاہیے آپ کیوں نہیں رکھتے تو وہاں کے manager سے ملے دیکھیں صاحب ہمارا یہاں پہ چار یا پانچ پرسنٹ مسلم client ہے باقی 95% مسلم نہیں ہے اور وہ بھی چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ ڈلی میں ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ diplomatic missions ہیں اگر ہم local customer دیکھیں گے تو ایک پرسنٹ سے کم ہے مگر یہ جو ایک پرسنٹ یا چار پرسنٹ پانچ جو بھی ملا کے ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ حلال ہی سرگ ہو رہے وہ certified ہے اور ناخل certified ہے وہ certified agency سے بھی verify کرتے ہیں کہ میں نے کوئی نقلی تو نہیں certificate لگایا ہوا تو وہ اتنے کانشنس ہے جس دن آپ پانچ کے دس پرسنٹ اس چیز پہ آ جاؤ گے کہ ہمیں جھٹکا ہی چاہیے تو ہم وہ کانشنس ہی نہیں ہوں آپ کہتے ہوں کیا فرق پڑتا ہے اور وہ کانشنس ہے تو اس لئے ہم بیچ رہے ہیں اس سیمپل تو اسی طرح یہ ہوسپٹلز میں جب ہم کانشنس نہیں ہوں گے وہاں جاتے جائیں گے اس کو سبسیڈائز ریٹس پہ جمینے مل رہی ہیں مگر وہ ایک پرٹیکولر کومنیٹی کے لئے کام کرے یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہوسپٹلز کی ہے کہ مطلب وہاں پہ جہاں تک ہوگا جیسے پریئر ہوگی جیسے اس کے اندر اگر کوئی سپیکر لگا ہو ہے روم کے اتر تو جو پریئر ہوگی وہ کہ مسلم پریئر ہوگی میں اپنی پریئر کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے کمپیل نہیں کر سکتے کہ آپ میری پریئر سنیں اپنے گھر میں آپ جو مرجی کریں وہ آپ کی حد ہے مگر اس کو پبلی میرے اوپر نہیں میکنگ پوائنٹ کہ پریئر اچھی ہے بری ہے کیا ہے کیا نہیں اس میں نہیں جانا چاہتے but you cannot impose رائٹ یہ یہ ہمارا اب ہمیں کچھ سکسس بھی ملی ہے جی 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 پولین نے بین کیا تھا اور بلجی نے بین کیا بہت سارے کنٹری اس کو بین کر رہے میٹ کو بلیوی ایٹ ٹو بی ٹورچرس رائٹ رہن ہوں میک جی وہ کیونکہ وہ سٹننگ میں بلیو کرتے ہیں کہ سٹن ہوگا تو وہ ہوگا اور اسلام کے مطابق اس کو کانشیس ہونا چاہیے سو یہ دو کانٹری ڈکشن ہیں ویر ایسا کچھ نہیں ہے کہ کانشیس نہیں ہونا چاہیے چاہے سٹننگ پہلے بھی ہو گئی تو اس سے جو گائیڈ لائن سے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تو یہ ڈیفرنس ہے بہت یہ آپ نے بڑی آج اوپنر باتیں کی ہیں روی بھائی بات واقعی ہی آپ کی باتیں سنتے میں سوچ رہا تھا کہ صرف میٹ کے ہی کانٹیکس میں نہیں ہے آپ نے صحیح بات کی چلیے آپ کو اس طرح کا میٹ پسند آپ اس طرح کا میٹ کھا لیں ہمیں اس طرح کا میٹ نہیں پسند ہم اس کو نہیں سمجھ کہ وہ جائز ہے کھانا اس لیے کہ اس میں کرویلیٹی کا ہمیں ایسپیکٹ نظر آتا ہے ہم اس طرح کا کھائیں گے لیکن بات میٹ سے بڑھ کے آگے بہت حد تک پھیل چکی میں یہاں پہ کینیڈا میں آج دو ہزار اکیس میں بھی دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہمارے وہ اسلامی گروسری سٹور ہیں جہاں پہ جو لیسن ہے پیاز ہے یعنی تھوم گنڈے وہ تک حلال اور حرام ہے اور میرے لیے شاکنگ ہے اور میرے لیے امبرسمنٹ بھی ہے چونکہ میں اپنے آپ کو بھارتی سیولیزیشن سے جوڑتا ہوں چونکہ میں خود سناتانی سیولیزیشن سے ہوں چونکہ میں اپنے پرکھوں کے بارے میں جھوک تو نہیں بول سکتا لیکن میں مسلم فیت کلب سے بھی میرا تعلق ہے ایتھنی سیٹی میری پنجابی بھی ہے تو میں سب چیزوں کو مکس کر دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ یہ پاگل پن کیا ہے کہ آپ کو بھی جو ہے وہ بھی حلال چاہیے یعنی میں نے پوچھا دکاندار سے کہ یہ جو لیسن تھوم کا کیا کانسیپٹ ہے اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے کوئی ڈیری نہیں ہے اس میں کیا بک بک ہے کہ اس کو بھی حلال اور آم میں وہ کہتا ہے چونکہ مسلم ہینڈ اس کو ٹچ کرتے ہیں میں نے کہ کم آن یہ انسینٹی جو ہے یہ جو پاگل پن کی انتہا ہے اس کو چھوڑو لیکن میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے وہ پاگل پن بکتا ہے نا سر بلکل وہ پاگل پن بک رہا ہے اچھا دوسری جو آپ دکانداروں کی بات کرتے ہیں ہمارے جو گورے بھی ہیں سردار بہن بھائی بھی ہیں وہ جو وہ بھی حلال میٹ یہاں پہ بھی کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کھال لیں گے میں دکانداروں سے پوچھتا ہوں جو کہ مالک ہوتے ہیں وہ انڈین ہوتے ہیں جو جو مونے ہوتے ہیں یا جو بھی آپ نے اچھی ٹرم بنائی چونکہ ہم سب ایک ہی کلچر کے ہیں تو وہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو فرق پڑتا کوئی نہیں وہی جو ہمارے پانچ دس پرسنٹ کسٹمرز ہیں جو مسلم ہیں وہ ایمفیسائز کرتے ہیں تو ہم اپنی سہولت کے لیے بجائے ہم دو دو تین تین طرح کے میٹ مگوائیں ہم نے کہا جی کہ یہ بچری کا سٹائل ہے جس کو حلال کہتی ہے کمیونٹی یہ کرویل ہے جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے وہ مطلب وہاں کی اپنی پرسیپشن ہے ان کے پاس اپنے آرگومنٹس ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن میں یہاں پہ اب روی بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا مسلم ہے لیکن ان کے ہاں بھی جٹکہ میٹ کے لیے کوئی ایسی مومنٹ نہیں ہے چونکہ وہ یہ سوچتے ہیں بی جے پی والے کہ ہم نے میٹ کھانا ہی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے جس نے کھانا ہے وہ حلال کھائے یا جٹکہ کھائے لیکن جٹکہ ایک فلوسفی ہے ایک پورے کا پورا اس کا ایک سکول آف تھوٹ ہے تو کیا بی جے پی کی سرکار اتنے بڑے بڑے الزامات لینے کے باوجود بھی اپنی کمیونٹی کے لیے یعنی جو ان کی بڑی کمیونٹی ہے جو سنتنی کی بڑی کمیونٹی ہے ان کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ جائز ہے جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں دیکھ جہاں تک سرکار آنے اور جانے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ پالوسی سالوں سال چلتی ہیں سیو سرونٹس ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں اور ابھی تک یہ اویرنس جب میں بی جے بی اپنے دوستوں سے بھی ملتا تھا تو انہیں پتا نہیں تھا اور شوک ہو جاتے تھے کہ ایسا ہے اب جب آپ کو پتا لگ گیا اس کے بعد کیا اس کے بعد سوچیں گے کیونکہ وہ سپارک مسنگ ہے وہ سپارک مسنگ ہے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا اگر یہ گوشت تک ہوتا تو گوشت میں کھانا چھوڑ سکتا ہوں پر کیا میں بیمار ہوں اور oxygen چاہیے میرے کو تو oxygen کا سیلنڈر اگر سیٹیفائیڈ ہوگا تو میں کیسے چھوڑوں گا that means میں اس پوزیشن میں میرے کو compare کیا جا رہا ہے آپ کو اور رہی سیٹیفیکیشن کی بات تو یہ جو سیٹیفائنگ کو پکڑ کے ایجنسی بنا دی تو اس کو وہ مار لیں گے اب یہ ایجنسیز کیسے جیسے جماعت علماء ہند ہے حلال کونسل آف انڈیا ہے یہ ایجنسیز ہیں جو اپنے ویب سائٹ پہ بلکل کلیر کہتی ہیں کہ پیسہ جو ہم آپ کے سیٹیفیکیٹ سے لیں گے اس کو ہم بھارت کان وہ گھما کے پکڑتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ایسے کہتے ہیں کہ جو انوسیٹ مسلم تیرورزم کے چارجز میں پکڑے جاتے ہیں ان کو ہم وکیل مہیا کرائیں گے ان ہم بینیشل ہیلپ کریں گے اس میں جب میرا مسلمان دوست ہے ان سے بات ہوتی میں کہ دیکھئے بھارت کا جو کانون ہے یا کہیں کا بھی ہوگا unless proved guilty he is innocent یا accused تو یہاں پہ کساب آئے تھا وہ بھی اتنے سال تک ہم نے بریانی کھلائی he was just accused guilty نہیں تھا guilty اگر ہو بھی گیا ایک کوٹ سے دوسری کوٹ میں بھی جانا ہے تیسری لائیں گے اور میرے پیسے سے چھوکی یہ چھوکی 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 کمپنی ہے چھوکی 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 خرید اس کو سب رہے ہیں سب کا پیسہ جا رہا ہے اور وہ یوز ہو رہا ہے to defend مسلم ٹیروریس چھوکی پہلے دن تو اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں میرے پیسے سے یہ سپورٹ ہو رہا ہے اور مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے یہ میرا کانشیس کرنے کا ایک مقصد تھا اور کافی حد تک یہ چیزیں بدلنے لگی لوگوں کو کم سے کام بحث کا مددہ بن گیا ہے لوگوں نے سوچنا شروع کر دی ہے اور بھارت میں تین چار ایسی چیزیں ہوئی ہیں جیسے ایسوشییشن ہے ایک کیرلا کے چرچز کی انہوں نے عیسائیوں سے کہا کہ آپ حلال پروڈکٹس نہ کری لیں ان سے بارچیت ہمارے لوگوں ہوتی رہی تو جب ان کو اس چیز کی سمجھ آئی کہ کس طرح سے ان کو بھی گھیرا جا رہا تو انہوں نے منہ کر آ اسی طرح کئی ایجنسیز بھارت میں تھی جو حلال کا سیٹیفیکیٹ لے رہی تھی اب انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا اور رہی جیسے ساؤڈ دلی ملسپل کارپریشن ہے اس نے منڈیٹری کر دیا کہ اب آپ کو ڈسپلی کرنا ہی پڑے گا کہ آپ کیا سارو کر رہے ہیں there's nothing wrong I must know as a user کی میرے کو کیا دیا جا رہا اور ہماری یہاں ایک بھارت سرکار کی ایک ادائرہ تھا ہے اپیڈا ایکسپورٹ پرموشن ایکسپورٹ پرموشن ڈیولپنٹ اتھارٹی اپیڈا ایک سرکولر نکالا ہوا تھا کہ بھارت سے جو بھی ماس ایکسپورٹ ہوگا وہ کیول حلال ہوگا اب اگر کوئی مسلم کنٹری ڈیمانڈ کرتی ہے تو بائیر اور سیلر کے بیچ کا ماملہ ہے مگر ہم تو نون مسلم کنٹریز کو بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے تو اس قدر یہ حلال مافیا چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے پورے تنتر کو پورے سسٹم کو ہائی جیک کر کے رکھا تھا بھئی کیوں اگر مان لیجی ہم یہاں سے پاکستان ایکسپورٹ کرتے ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں حلال ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ کنڈیشن ہٹائی گئی تو یہ دیرے دیرے کانشیسنس لوگوں میں آ رہی ہے اور یہ جسٹس ہوگی دیکھیں اس میں تو آ رہی ہے کانشیسنس اس میں تو اندازہ ہو رہا ہے کبھی میٹ کے معاملے میں یہ بالکل آپ نے جائز بات کی کہ اگر مسلم کنٹری کو ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق دیں گے لیکن اگر کوئی نون مسلم کنٹری آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس سے تو وہ تو آپ سے نہیں پوچھ رہے کہ وہ حلال ہے یا ریگولر میٹ مانگ رہے ہیں ان کو تو میٹ چاہی ہے لیکن اس سارے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میٹ سے اوپر بھی ہے پوسری ایشوز میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ہاسپیٹلز حلال بننا شروع ہو جائیں گے جب جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں تھوم اور گنڈے حلال ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی لیسن پیاز خجور اس میں یہ ساری آتی چلی جائے گی تو اس پاگل پن کو روکنے کے لیے بھارت کا سماج اور بھارت کی سرکار سینٹرل اور جو آپ کے راجوں کی سرکاریں ہیں وہ کیا اس پہ کام کر رہی ہیں سوچ رہی ہیں اٹلیسٹ ویکی ایسے ہے کہ ہم کو ہر کام سرکار پہ نہیں چھوڑنا سرکاریں آتی رہیں جاتی رہیں گی یہ جسر میں پبلک کانشیس ہو جائے گی جیسے کیرلا کے چرچز نے کہا ہے کہ ہم ہلال نہیں لیں اسی طرح راما ڈیری تھی چنائی کی اور وہ گائے کا گائے کو ہندو بڑا پویتر مانتے ہیں گائے کا گھی انہوں نے مگوایا دیوالی پہ دیا جلا نکلو سمبولک دیا جلاتے ہیں گھی کا دیا جلات ہمارے یہاں کہاوت بھی چلتی ہو کہ گھی کے دیا جلائیں گے جو وہ انہوں نے گھی کے دیا راما ڈیری نام ہے اور دیسی گھی کا کوئی دوسری نہیں جیسے آپ کے یہاں سائی وال ہے یا اس طرح میتر ہیں مطلب دوست ہیں ہم لوگ اس پہ کرتے تو انہوں کو یہ کرنا پڑا کہ انہوں نے یہ لینا بند کر دیا کیونکہ جب ایک کمپلیٹ گئی دوسری کمپلیٹ گئی جب وہ پانچ پرسنٹ کے خلاف دس پرسنٹ کھڑا ہوگا تو بات بزنس من وہ ہی دیکھ لے جس وقت ابھی تو میں ایکٹیویسٹ کی ترہ سوچ رہا ہوں جس وقت میں تجارت کروں گا میری سوچ بھی بدل جائے جیسے ہمارے یہاں بابا ران دیو جی جو دوائیاں ہیں وہ بھی حلال certified بھائی مطلب جب آپ تجارت میں آ جاتے ہیں تو چیزیں بدل جاتی حالان کہ میں مجھبوری سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ کو جو جانا مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ پوری کی پوری فیکٹری ہی certified ہو جاتی ہے تو اس میں جو یہاں پہ مل رہے وہ بھی اس کو segregate کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جیسے ماس پہ ہماری بات ہو رہی تھی تو جیسے مسلمان کے لیے حلال compulsory ہے حالان کہ ابھی ایک بک آئی ہے دو چیزیں میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا مسلمان بھائیوں کے لیے کہ فلورنس بلیکل نام کی ایک لیکھی کا ہے اس نے انوینشن آف اٹریڈیشن اچھا یعنی اس کا نام ہے حلال مارکیٹ اور انوینشن آف اٹریڈیشن اوکی اوکی اب اس طرح کی جہاں یہ تو یہ تو ہو کہ کافر یا گیر مسلم کو بے وکوب بنانے کا یا اس کی ایکانوم کی اوپر قبضہ کرنے کا طریقہ اب دیکھائیں ہمارے یہاں جیسے مندر میں پرساد ہوتا ہے اب اسلام کے حساب سے تو اگر ہم کسی چیز کو آفر کرتے ہیں کسی مورتی کو تو وہ گیر اسلامی ہو گیا اسلام میں یہ پرمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ پرشاد جا کے چڑھائیں کسی مورتی پہ یا کہیں پہ بھی تو پرشاد چڑھانا تو مسلمان کے لیے نجائز ہے حرام ہے مگر وہ پرشاد بنا کے بیچ رہا ہے وہ حرام نہیں ہے وہ حلال ہے کیونکہ وہاں پہ اکنومکس آ رہی ہے جی اب جہاں تک جیسے مسلمان کے لیے کمپلسری ہے کہ اس کو حلال میٹھی کھانا ہے حالان کہ یہ کہ جیسے بہت ساری چیزیں دیرے سامنے آ رہی ہیں دین گیبسن کی جیسے تھیوری آ رہی ہے تو اس کا مطلب جس طرف ہم رکھ کرتے ہیں بکرے کا وہ رکھ ہی غلط کر رہے تو وہ تو حلال نہیں ہوا نا میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک چیز ایڈ آن کروں گا روی بھائی ایون مسلم کے اندر ایسے اب فرقیں موجود ہیں جو یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ حلال میٹ کے آپسیشن میں نہ پڑھیں جو بھی میٹ ہے وہ صرف کہتے ہیں پورک نہ کھائیں پورک کے علاوہ جو بھی یہ میٹ ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیں اور یہ تو اچھی بات چکن ہو لیم ہو ایون بیف ہو وہ اگر حلال نہیں بھی ہے تو آپ صرف پڑھ لیں جی کہ یہ خدا نے بنایا ہے اور یہ میں کھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو لیکن زیادہ تر تو وہ اس obsession میں پڑھ گئے کہ وہ میٹی نہیں رہا آپ نے ابھی حلال چاہوں کوئی مس لیول پہ اویرنیس کرنے کے لیے یہ مومنٹ کس طرہ آگے لے کر جائیں گے آپ دیکھیں ایک تو چیزیں ہیں کہ یہ جو حلال ہے یہ سمجھ لیجئے چودہ سو سال سے ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے جہاں جہاں اٹومن ایمپائر آئی جہاں جہاں مسلم پاور آئی ہو پا گیا اور اس کا کاؤنٹر کبھی دوسروں کی طرف سے نہیں ہوا کئی مزاق میں لوگ کہتے ہیں میں کسی دوست سے پوچھتا ہوں کہ کیا کر رہے تھے تو وہ ہمیں سو رہا تھا تو میں کہتا ہوں یا تم تو 1400 سال سے سو رہے ہو یہاں کے ہماری organization ہے indian muslim observer کے نام سے magazine ہے تو now they are proudly becoming part of halal exhibition جو سعودی میں november end میں ہونی ہے پارٹنرز اب یہاں پہ ہمارا بھارت سرکار سے یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے بھارت کے تجارت کی بات نہیں کر رہے آپ ایک particular اس سپورٹ کر رہے ہیں یا یہی اسی طرح کا بھارت سے آپ لیجئے in other words آپ دوسروں کو ڈینائی کر رہے ہیں اب بھارت کے citizen ہو کے ناغرک ہو کے یہاں کے شہری ہو کے آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیول مسلمان کا لیجئے ہندو کا دوسری شفت میں ہندو کا لیجئے تو اس طرح کے جو ادائرے ہیں جو ارگنیزیشن سے ان کے خلاف بھی سرکار کو کرنا چاہیے اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سرکار کے ناؤلیج میں یہ چیز الائن تو اس کو تو میں ہر اپنا نظر یہ سوچ نے کہ میں تو اس کو انتی پہ کلیر نہیں آئے گا سکھ میں ہمارے یہاں صرف چار بجر کوریت ہیں مطلب فور ڈونٹ وہی ڈوز ہیں وہی ڈونٹ ہیں جس میں بڑا کلیر ہے ایک تو کیس وں کا آپ نے بید بھی نہیں کرنی یعنی آپ کو کیس رکھنے دوسرا یہ ہے پر استری پر پروش یعنی extra martial affairs آپ کو نہیں کرنے that is what second thing third thing is کہ آپ کو tamaku کا سیون نہیں کرنا tamaku is prohibited and fourth is kutha mass halal mass is prohibited تو یہ چار شرطیں ہیں مجھے کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب سکھ چار میں سے ایک شرط بھول جاتے ہیں اگر چار ہوں بیچ میں سے دس بھول گے تو سمجھ آتی ہے یہ اب نہیں یاد نہیں یہاں پہ تو خالی چار شرط ہیں اور بار بار اس طرح کے سرکولر دیکھ ریمائنڈ گرائی آجاتے مگر ہماری جو mindset ہو چکا ہے کیا فرق پڑتا ہے اور مسلمان میرے بھائی ہیں کیونکہ میں بھی پنجابی وہ ٹھیک ہے وہ بھی پنجابی بھائی ہوں میرا آپ دین اے وہ ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے پر ہم کو اپنے اپنی اگر آپ پند سے جڑے ہوئے تو اس کو منٹین کرنا پڑے گا کوئی مسلمان نہیں بہت کم ہوں جو کہیں کیا فرق پڑتا ہے میں جھٹکا کھا لیتا ہوں سارا فرق جو ہے انہی کو پڑتا ہے ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ فال فروم گریس ہے بہت صحیح آپ نے بات کی یہ میوچل ہے نا فرق ایک ہی طرف پڑتا دوسری طرف پڑتا کوئی نہیں ہے پڑتا اچھا اب مجھے یہ بتائیے روی صاحب آپ نے اتنی بڑی ایویرنس کی بات کی وہ میک سنس کر رہی ہے صرف چونکہ یہ حلال میٹ کا ہی معاملہ نہیں ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے مطلب جس کو حلال کھانا کھائے لیکن دوسرے کو پڑتا نہ تھوپے بہت مگر بات تو اب اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے حلال ہسپٹل آ رہے ہیں حلال ریلوی سٹیشن آ رہے ہیں حلال بوگیاں آئیں گی حلال ایر لائنز آئیں گی یہ پاگل پند یہ ابسیشن تو نہ ختم ہونے والا ہے جب آپ اس کی کیمپین چلاتے ہیں آگے لے کر چلتے ہیں تو کیا آپ کو آپ کے اوپر اسلام او فوبیا کے لیبل نہیں لگنا شروع ہو چکے اب تک ہاں وہ تو لگیں گے اور میرا کاؤنٹر ہے کہ جو مجھے اسلام او فوبیا کی بات کرتا ہے میں اسے ٹرثو فوبیا بولتا ہوں آگ ٹرثو فوبیا سے شکار ہیں میں تو اسلام او فوبیا بین ہو ہے یعنی کھالی حلال بین ہو کاشر بین ہو بین 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 ہو میں پھر یہ ہی کہتا ہوں کہ میرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کاشر سے پرابلم نہیں ہے حلال سے کیوں ہیں اس کے ریزن کیا ہے نو جو اس کمپیلنگ می تو کاشر رائیت وہ اپنے بکرا کٹ رہا ہے جس ہو رہا ہے وہ مسلمان کر رہا ہے اگر وہ اپنے یوز کے لیے کرتا ہے تو ٹھیک ہے میں اگر اپنے گھر میں کچھ بناتا ہوں وہ سکھ ریت ریواج سے بناوں گا اس میں تواقو نہیں ہو گا یہ نہیں ہو گا یہ میرا ادھکار ہے میرا سکتا ہوں اپنے گھر میں جیسے ہمارے یہاں تمام دنیا بھار میں پروبلم ہے کہ آپ نماز پڑھئے مسجد میں پڑھئے اپنی حد میں پڑھئے بڑی اچھی مگر سڑکیں روک کے ہسپٹل تو یہ کوئی بھی ہو سڑک روک یہ کرنا اور یہ جبردستی لادنے والی بات ہے میں اپنا روٹ کیوں ڈیوٹ کروں تو مطلب میں اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں مسجد میں آپ کو حق ہے پڑھنے کا وہ جگہ آپ کے لئے بنی ہے حلال آپ کو بیچنے کا حق ہے کھانے کا حق ہے اس میں کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہم صرف اس کو کر جو ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہمارے اوپر نہ تو پا جائے ایسا ایکو سسٹم تیار کر دیا گیا ہے اور اس ایکو سسٹم سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں آپ پہ اہم بات کی کہ اصل میں ایک 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 سسٹم ہے جس سے نکل نہ مشکل ہو چکا ہے باتیں تو روی بھائی آپ سے بہت ساری کرنے والی ہیں ہم آگے جا کر بھی آنے والے دنوں میں اور بھی آپ سے باتیں کریں گے جاتے جاتے میں جو حلال کی بات ہو رہی ہے تو مجھے تو فارمر پورٹیسٹ میں بھی حلال کا ایک کانسپ نظر آ رہا ہے میں فارمر کے پورٹیسٹ میں میں ان کے رائٹس کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں جب یہ شروع ہوا تھا میں سمجھتا تھا اور آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو ان کے جائز رائٹس ہیں وہ بلکل ان پہ بات کرنی چاہیے مگر جائز طریقے سے ہونی چاہیے مگر اس میں بھی ہمیں یہ حلال کا نظر آتا ہیں اس میں بھی تھوڑا سا ٹچ کی جی وہ جو حلال کا مجھے وہاں پہ ایسپیک نظر آتا وہ کیا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے یہ جو شاہین باغ میں ہوا یہ جو اب ہو رہا ہے شاہین باغ میں تو ہنڈر پرسنٹ وہ کلیر تھے اس میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کافی ہے وہ اس کو میں جائز ہیں یا نجائز ہیں اس پہ میں کوئی کمنٹری کروں گو اپنی جگہ ٹھیک ہے ان کو ایک حق ہے اپنی سرکار سے روش کرنے کا یہ 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 مگر جو لال کلے اوپر لال کلہ کوئی اگر یہ خالستان کا جھنڈا لگا ہوتا جیسے خالستان کلے خالستان کا جھنڈا لگا لال کلہ جو ہے وہ خالستان کا جھنڈا لگتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جسے ہندی میں ہم کہتے ہیں راشتر درو تھا مگر خالستان پنث کا جھنڈا لگانا راشتر درو کے ساتھ دھرند رو بھی ہے مطلب آپ نے جو بھی وہا پہ لگا رہا تھا جھنڈا کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ نشان آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ پتا تھا یہ پانچ دس منٹ تک ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد نشان صاحب کو پولیس کسٹڈی میں لے گی اور وہاں پہ اس کی بیٹ بھی ہوگی وہ مریادہ بھارت پہ قبضہ کر لیا یہ کر لیا تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے آپ پانچ ساتھ دس آدمی پورا وہ محول پورا وہ فارمر بھی آپ کے ساتھ نہیں وہ بھی ڈیوائیڈی 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 آپ نے انڈیا کے ساتھ سیڈیشن کا ایک ٹھو کرائی مگر اس کے ساتھ پانچ کو بھی خطرے میں نشان صاحب کو بھی 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 کرائی تو انہیں مجھے یہ ارب سپرنگ کی ایک طرح ریہرسل ہو رہی ہیں جو ارب سپرنگ کا یہ ایک میرر ایمیج مجھے دکھ رہی ہے حالان کہ یہاں پہ ایسا ہو نہیں پائے گا کیونکہ وہاں ہولیوڈ کہتے ہیں this is all حلال اور ہمارا آپ کی بات ہو رہی ہے جو گورو نے کمپنیا بنائی سب کچھ کرا انہوں نے تو مکان بنائیا نیم پلیٹ اب حلال کی لگنے والی ہے نیکس نیکس ڈاٹا حلال آپ کا ڈاٹا کا اس طرح کبھی پھر اس پہ اس بات کریں گے بات کریں گے ڈاٹا کی حلال کیسے ہو سکتی ہے شاک ان ڈاٹا بھی حلال اور وہ ہو رہا ہے بڑی alarming صورت حال ہے میں سمجھتا ہوں بڑی خطرناک صورت حال ہے میں تو آپ کا بہت شکر گزار بھی ہوں اور قائل بھی ہوں کہ آپ نے اتنا گولڈ سٹیپ اٹھایا نہیں تو بہت مشکل ہے یہاں پہ تو کہنا بھی نہیں سر مشکل نہیں ہونا چاہیے یہ اس کو ہم نے آسان چیزوں کو مشکل بنا دیا ہوا ہے اور یہ مشکل بنتی چلی جا رہی ہے بدقسمتی سے آج کے کچھویں صدی واپسی کا گیر لگا لیا ہوا ہے یعنی وہ میڈیویل ٹائم کی طرف واپسی کا گیر لگا لیا ہوا ہے یہ ایک شاکنگ ہے میں بہت ہی شکر گزار ہوں روی بھائی آپ نے وقت دیا آج اور آج میں آپ سے بات چیت کر کے آہ کنونس ہوا کہ ہمیں یہ بات چیت کرتے رہنا چاہیے اس کے انگلز ہیں بہت سارے چونکہ اس میں جو آپ نے اور میں نے آخر میں وہ نکتہ اٹھایا کہ وہ جو حلال آئیزیشن آف یہ جو پورٹیس کا ہم نے دیکھا ایک طرح سے وہ بھی یہ ہے یہ بھارت میں اس کے پیچھے یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس ہیں اور یہ جو حلال آئیزیشن آف آئیزیشن ڈیٹا کی اب بات ہم کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں تو کہاں تک یہ پاگل پن جائے گا اس کو کیسے روکنا ہے کیسے ہم نے اپنے آپ کو نورمیلسی کی طرح واپس لانا ہے میں آخر میں چاہوں گا کہ جو ہم نے ہم کو سچ پہ رہنا ہے اور بہادری سے رہنا ہے اور جب ہم سچ بہادری اور اپنے دماغ کا تینوں کا استعمال کریں گے تو ہم اس پاگل پن سے ویشی پن سے باہر آئیں گے چاہے وہ کدھر کا بھی ہو اگر میں زبدستی کسی کو جھٹکا موں میں ٹھوس رہا ہوں تو وہ بھی ٹھیک نہیں بہت بہت شکریہ ربی رانجن بھائی میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں آج وقت دیا اور ہم آپ سے آنے والے ہفتوں میں اور بھی وقت لیتے رہیں گے اور بھی براڈر ڈسکیشنز ہیں اسی کانٹیکس میں وہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے اور اپنے ویورز کو ان سے آگاہ بھی کرنا چاہیں گے اور کسی روز آپ کے ساتھ صرف پنجابی میں بھی بات چیت ہوگی تاکہ ہمارے پنجابی بہن بھائی جو ہیں وہ بھی کھل کے آپ کی اور میرے وچار سنیں پنجابی چھوی کرانگے پٹھواری چھوی کرانگے میں بہا اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے اپنے اور ان کے بھی اپنے مسلمان جو دوست بہن بھائی ہیں وہ اس انداز میں حلال میٹ کھانا چاہتے ہیں ضرور کھائیں لیکن دوسروں پر امپوز نہ کریں اور اس کے ساتھ یہ جو ایک حلال کا میٹ سے باہر نکل کے اب یہ لیسن بھی حلال ہوگا ہسپیٹل بھی حلال ہوں گے حلال ڈیٹنگ سائٹس بھی ہیں اور حلال پروسٹیچوشن بھی ہیں دیٹنگ سائٹ کی حد تک بات ٹھیک ہے وہ تمہیں سمجھ سکتا ہوں کہ حلال جو اپنے سامل وہ حلال اگر حلال پروسٹیچوشن کی سائٹس یہ میرے علم میں نہیں تھا اور حلال نائٹ کلپز بھی ہیں ونڈر فول جی مطلب میں اب یہاں پہ ایک بات شامل کروں گا روی بھائی یہاں ایک ٹورانٹو میں ایک بار میں ایک شخص مجھے ملا تو اس کے ساتھ ایک ہکر تھی اور وہ اپنا شراب پی رہا تھا تو آکے مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس باہر میں حلال چکن ونگز ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ چکن ونگز کے چکر میں کیوں پڑ گئے حلال کے جب کہ تم شراب بھی پی رہے اور تمہارے ساتھ ایک توائفہ بھی ہے تو اس نے کہا دیکھو اس توائفہ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اور اس شراب کا بھی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے لیکن میٹ کا آلٹرنیٹ ہے تو اس لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میٹ تو مجھے حلال دے دو تو وہ جو آپ کا تھیسز ہے وہ پورے کا پورا وہ مجھے یہاں پہ اس جو شرابی مسلمان نے بتا دیا کہ اس کا مائنسیٹ کیا ہے میں نسل آئے گی تو کیونکہ میں اگر کہتا ہوں تو شاید میں بائس ہوں یہ اس طرح کے الزام لگتے رہتے ہیں نہیں آپ بلکل باتیں جائز کر رہے ہیں آپ مسلمان جو بہن بھائی ہیں ان کے بھی حق میں ہے مگر یہ جو ایک obsession ہے اس کو آپ اور میں مل کے ایکس پوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم سماج میں پروگریسیو طبقے ہیں ان کو ہم سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں سب ہی کو سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں اور جو نون مسلم ہیں وہ میرے لئے اتنے ہی قابل عزت ہوتے ہیں چونکہ میں تو چاہتا ہوں جس طرح یہ یوز ہوتا ہے بہت بہت شکریہ روی بھائی آپ نے وقت دیا ہم یہاں پر روی رانجن سنگھ بھائی کی معلومات بھی سکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تا کہ آپ ان سے براہ راست رابطہ کریں اور ان کی جو اویرنیس کیمپین ہے اس میں ان ساتھ ساتھ